بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ساتھ ہمیں تحجد کی نماز کیسے پڑھنا ہے اور کون کون سی صورتیں پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے دیکھئے ہم تحجد بھی پڑھ رہے ہیں استخوار بھی ہم کر رہے ہیں اور ہم نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی ان تمام چیزوں کو آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی زنگی کے کئی سارے مسائل حل ہو سکیں ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان نصیب کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں دیکھئے سب سے پہلے چیز جب ہم رات کو سویں تو ہم تحجد کی نیت کر کے سویں کہ اللہ میں صبح اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی پھر جب آپ کی آنکھ کھل جائے اس وقت اچھے سننا طریقے کے مطابق آپ وضوع کا اعتمام کیجئے پھر اس کے بعد آپ کو نیت کرنا ہے اور دل سے آپ کو نماز تحجد پڑھنا ہے کہ میں اللہ کے لئے دو رکھت نماز تحجد پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اگر آپ کو چار اکات پڑھنی ہے تو چار اکات پڑھئے چھے پڑھنی ہے تو چھے پڑھ لیجئے آپ کی نیت ہی کافی ہے کہ اللہ پاک کے لئے دو رکھت نماز تحجد پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو دو باتیں ہوگیں نماز کو خضور خشو اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے بعد میں فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اکیس مرتبہ آیت کریمہ یعنی یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی تھی تو جو شخص اس دعا کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت اور ضرورت کو پوری فرمائے گا تو اکیس مرتبہ آپ کو آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسری دعا پڑھنی ہے اکیس مرتبہ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں اس کو آپ کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ اور تیسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے استغفراللہ العظیم وعدوب علیہ یہ بھی آپ کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ پاک کے جو پیارے نام ہیں خوبصورت نام جن کو اسمائے حسنہ کہا جاتا ہے ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائیں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ پاک کے سامنے دعائیں کی جائیں اس طریقے کے ساتھ جو شخص رکس سے پرشان ہے تنگ دست ہے موتاج ہے یا کسی چیز کس کو حاجت ہے ضرورت ہے تو اس صورت میں یہ دو نام اس کا ضرور عمل کریں یا وہابو یا رزاکو ان کو دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے اور قریب یعنی کہ اکیس مرتبہ آپ ان کو پڑھئے یا وہابو یا رزاکو یا وہابو یا رزاکو اور پھر اس کے بعد آپ اللہ پاک کے سامنے دعا کیجئے دعا کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے درود ابراہیمی اس کے بعد آپ اللہ پاک کی تعریف کیجئے کہ اللہ تو صد کا مالک ہے زمین و اسمان کا مالک ہے ہر چیز تیرے قبضے اور قدرت میں ہے ہم ہر چیز کے موتاج ہیں تو کسی چیز کا موتاج نہیں اس طرح آپ اپنی دعاوں کا آغاز کیجئے اپنی دعا شروع کیجئے پھر اللہ پاک کے سامنے آپ کو جتنی بھی حاجتیں ہیں جتنی بھی ضرورتیں ہیں اللہ کے سامنے رکھیں اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگئے کہ اللہ میں جو کچھ دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اے اللہ تیرے سوا میرے ان حاجتوں کو ان ضرورتوں کو ان پریشانیوں کو کہ کوئی تیرے لاوہ نہیں ٹال سکتا تو اس طرح سے آپ دعا کیجئے پوری امت کے لئے دعا کیجئے تمام مومنین اور مومنات کو اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھئے تمام محرومین کو اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھئے اللہ پاک نے تحجد کی نماز کی بہت فضیلت بیان کی ہے اور رمضان میں تحجد پڑھ کر دعایں کرنا مانگنا قبولیت کی سنک تک پہنچتا ہے اور اب آپ نے بچنا کین چیزوں سے ہے اس کے بعد آپ نے رمضان میں بچنا ہے گناہ کبیرہ سے یا سگیرہ کوئی بھی گناہ ہو اس سے آپ نے بچنا ہے غیبت سے بچنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے آپ ان باتوں پر عمل کر کے تحجد میں اس دعاوں کا عمل کریں پھر دیکھیں کہ زندگی میں کیسے موزے ہوتے ہیں میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا زیادہ کومنٹس میں ضرور دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ